ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں دیئی پھلکیاں یہ ماشکی دل کی دیئی پھلکیاں نہیں ہیں نہ ہی بیسن کی ہیں یہ دیئی پھلکیاں ہیں مزیدار سی مونکی دل کی دیئی پھلکیاں ہیں جو کہ برنار کھانے میں اتنی مزیدار ہیں جب کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ اسے بنائیں اور کھائیں بہت ہی مزیدار ہیں آج آپ کے ساتھ اس کی ریسی بھی شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھئے کتنی سوفٹ بنی ہے اور اسے پسند آئے تو ضرور دل کھول کے شیئر لائک کیجئے گا آئیے اس کو بناتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایک کموں کی دال لینی ہے اور اس کو ہم نے ایک گھنٹہ کے لیے بھیگو دینا ہے اگر آپ کو جلدی ہے تو کم ٹائم کے لیے بھیگو سکتے ہیں دس پندہ منٹ میں بھی یہ ڈال بھیگ جاتی ہے گرم پانی میں بھیگوئیے گا یہ بھیگ جائے گی دیکھیں دال کو بھیگے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور دال نارم پڑ چکی ہے اس کو ہم گرینڈ کریں گے ہری مرچیں دو عدد اور یہ موٹی والے لیسن کے جویں ہیں تین عدد اور چار پانچ لار والی مرچیں آدھا چمچہ سفیز زیرے کا ہے اس کو ہم نے طرح پانی ڈال کے گرینڈ کر لینا ہے اس طرح سے اور اب ہم دال کو گرینڈ کریں گے دو چمچے ہم نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے پانی زیادہ نہیں جائے گا اس میں اس طرح سے ہم نے اس کو گرینڈ کر لینا ہے ہم نے دال کو اس وقت تک گرینڈ کرنا ہے جب اس میں کوئی دانہ نہ رہ جائے اور اب ہم اس میں دو چمچے پیسن کے ایڈ کریں گے بہت ہی مزید دار سوفٹ سوفٹ بنتی ہیں دیل پھلکیاں آپ ضرور بنائی گا اسے آپ چپاتی کے ساتھ کھائیں یا رائس کے ساتھ کھائیں اپنی فیملی کو بنا کے کھلائیے گا اپنے مہمانوں کو بنا کے کھلائیے گا اور آپ اس پھلکیوں کو فریز بھی کر سکتے ہیں بنا کے فریز کر لیں اور جب بھی اچانک سے آپ کے گھر میں مہمان آ جائیں تو نکالیں اور اس میں دیل میں شامل کر لیں مزید دار سی دیل پھلکیوں کو بنا لیں اور اب ہم نے اس میں گرینڈ کیا وہاں مسالہ شامل کر دینا ہے ایک چمچہ ہافٹی سپون اس میں ہلتی شامل ہوگی ہافٹی سپون اس میں نمک شامل ہوگا یہ چھوٹکی بھر میں نے اس میں کھانے والا سوڈا ڈالا ہے جسے میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں اور اس کو بہت اچھی طریقے سے ہم مکس کریں گے تمام مسالوں کو ہم دیل میں بہت اچھی طریقے سے ملا لیں گے اس کو ملانے کے بعد اب ہم اسے ہاتھ سے پھٹیں گے ہاتھ سے پھٹنے سے کیا ہوگا کہ ہماری یہ پکوڑیاں جو ہیں پھولکیاں پھولی پھولی بنیں گے ایک دو منٹ تر اسی طرح سے اس کو پھٹنا ہے اور دس منٹس کو ریسٹیں گے میں نے اپنے چینل پر ریویتی دستخان میں ماشک دال کے دی بڑوں کی ریسپی شیئر کی ہے اور بیسن کے دی بڑوں کی ریسپی شیئر کی ہے وہ بھی بہت مزیدار بنے تھے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بھی بہت مزیدے بنے تھے اور اب ہم نے اس کو ریسٹ دینے کے بعد اب کرنا کہہ دیی کی طرف آ جاتے ہیں یہ آدھا کلو دیی ہے اور اس میں ہم نے جو مسالہ گرانٹ کیا تھا اس میں ہم نے ایک چمچہ اس میں شامل کر دینا ہے ایک چمچہ ہم نے اس میں بیس دال میں ایٹ کیا تھا اور ایک چمچہ ہم دی میں شامل کریں گے اور نمک ڈالیں گے حضرت ضرور نمک آپ ایٹ کیجئے گا اور اچھے دان سے ہم اس کو پھیٹ لیں گے اور یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں پانی ایٹ کرنا ہے یہ میں نے آدھے کب سے بھی کم پانی اس میں ایٹ کیا ہے اور اب ہم پکوڑیوں کو تلتے ہیں پکڑیوں کا سائز کو اسے بھی اپنے مرضی سے رکھ سکتے ہیں جتنے بھی آپ کو بڑے پسند ہو چھوٹے پسند ہو آپ اس حساب سے رکھ سکتے ہیں اور تیل کو آپ نے بہت اچھی تحیقی سے گرم کر دینا ہے اور پھر آپ نے آج کو کم کر دینا ہے میٹیم پہ کر دینا ہے اور آپ نے ان کو تل دینا ہے اس طرح سے آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آرہی ہوگی آپ ٹرائی بھی کیجئے گا اور شیئر لائک بھی کیجئے گا میرے تو جب بھی کوئی سالن وغیرہ نہیں ہوتا یا سالن کھانے کو دل نہیں چاہتا تو ہم یہ دیپلکیاں بناتے ہیں اور چپاتی کے ساتھ کھا لیتے ہیں یا ویسے ہی کھا لیتے ہیں تو بہت مزید کی دیتی ہیں اور اس کو ہم نے گورڈن کر لینا ہے اور یہ فرائی ہو چکی ہے بہت اچھی طریقے سے اب ہم انہیں نکال لیں گے آپ ان پکوڑیوں کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں ہر دھنیا کی چٹنی کے ساتھ یا ہمیلی کی چٹنی کے ساتھ ایسے ہی کھا سکتے ہیں کیونکہ ہماریاں یہ ہوتا ہے کیونکہ کڑی بنتی ہیں یا دیپلکیاں بنتی ہیں تو دو دو تی تین کر کے آدھے سے زیادہ پکوڑے کھا لیے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں گورڈن اور بہت سوپٹ بنے ہیں اب ہم بچیوی دال کے بھی پکوڑے تل لیتے ہیں آپ چاہے تو ہاتھ سے بھی تل لیں لیکن میں اسے چمچے سے تل رہی ہوں اور میں نے تمام پھلکیاں فرائی کر رہی ہیں اور میں انہیں بھار نکالوں گے دیکھیں ان کا کلر کتنا سبردست آیا ہے گورڈن گورڈن سا اور یہ بہت سوپٹ بنی ہے ہم انہیں پانچ میں ڈریس دیں گے اور پھر ہم اس کو یہ دیکھیں کتنے نارم بنی ہیں اور ہم انہیں تھنڈے پانی میں ان کے اوپر تھنڈا پانی ڈالیں گے یہ دیکھیں اس میں آپ نے ڈبو دینا ہے ان پھلکیوں کو اور ایک منٹ بعد ہم انہیں دبا کے ان کا پانی نکالیں گے یہ بھیگ رہی ہیں اور ایک منٹ بعد ہم انہیں نکالیں گے جب یہ بھیگ رہی ہیں ہم اس کا بھگاہ تیار کر لیتے ہیں بھگاہ کے لیے میں نے چاہٹے بھی سپون آئل دیا ہے آئل درم ہونے پر میں نے ایک چمچہ سفیزیر کا شامل کیا ہے اور کچھ کڑی پتے شامل کی ہیں اور اس کو ہم پھلکیوں کو بھیگے ہوئے ایک منٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کا پانی ہتیلوں کے مدد سے دبا دبا کے نکال لیں گے اور پھر ہم دیئے میں شامل کر دیں گے اگر آپ کماش کے دل کی دی بڑوں کی رسپی شاہیئے تو میری چینل رویتر اس دخان میں سرچ کر سکتے ہیں یہ میں نے دیئے میں تمام پھلکیوں کو شامل کر دیا ہے اوپر سے تھوڑا سرچارٹ مسالہ ڈالے ہیں اور تیار کیا ہوا بغاہر اس کو اوپر ڈالیں گے مزیدار سی دی بھلکیں تیار ہیں اپنا بہت خیال رکھیں گے اللہ حافظ اللہ نے کی بان